آج ہم بنانے والے ہیں دو نئے طریقے سے گلکند انسٹنٹ گلکند اور بہت ہی ٹیسٹی گلکند تو دو الگ الگ طرح سے بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے بہت سارے گلاب کے فول لیے ہیں اس طرح سے ہم انہیں بنائیں گے اور انہیں بنانا بہت ہی آسان ہے مارگٹ کا گلکند بھی فیل ہو جائے گا گلکند کے فائدے تو آپ کو پتہ ہی ہوں گے تو یہاں پر ہم نے جو فول لیے ہیں ان کے جو پتیاں ہیں وہ ہم ہٹا لیں گے اور ایکسٹر جو ہیں ڈنٹر وغیرہ جو رہتے ہیں وہ ہم ہٹا دیں گے تو اس طرح سے ہم انہیں صاف کر لیں گے اتنی پتیاں ہمیں مل گئی ہیں تو ان سے انہیں ہم دھول کر صاف کریں گے اور اس کے بعد ہم گلکند بنا کے تیار کریں گے بہت ہی بڑیہ خوشبو آ رہی ہے یہاں پر ہم نے دیسی گلاب کی پنکھوڑیاں لی ہیں تو انہیں ہم اچھے سے پانی میں دھول کر صاف کریں گے اور انہیں ہٹا دیں گے آپ چاہیں تو انہیں گملوں میں ڈال دیں تو ان کے بھی فائدے ہوتے ہیں آپ کے جو پلانٹس لگے ہوئے ہیں ایک سے دو بار ہم نے اچھے سے دھول کر صاف کر لیا ہے اور اس کے بعد ایک اس طرح کی ڈالیا میں ہم رکھ دیں گے جس سے کی جو ایکسٹرا پانی ہے وہ ہٹ جائے گا اور جو پتیاں ہیں وہ سوٹ جائیں گی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اسے بناتے ٹائم اس میں پانی بلکل بھی نہ ہو جس سے کی ہمارا گلکند ایک تو بہت ہی بڑیا بنے گا اور بہت ٹائم تک یہ خراب بھی نہیں ہوگا تو انہیں ہم ایک سے دو گھنٹے کے لیے اس طرح سے فیلا کر اور ایک کپڑے پر سکھا لیں گے جس سے کی جو پانی ایکسٹرا ہے وہ ہٹ جائے گا اور اس کے بعد ہم گلکند بنا کر تیار کریں گے تو یہاں پر ہم نے چوپر لیا ہے اسے چوپ کر لیں گے یادی آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو ہم آپ کو ایک اور طریقہ بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے انہیں مکس کر سکتے ہیں اس سے یہ بنانا بہت آسان ہوتا ہے اور جھٹ پٹ سے یہ بن جاتے ہیں زیادہ محنت بھی نہیں ہوتی تو انہیں ہم چوپ کر لیں گے اور یہ بہت ہی جلد بن جاتے ہیں اس طرح سے تو یہاں پر ہم انسٹنٹ گلکند اور دھوپ میں سکھا کر گلکند دو طرح سے بنانے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم انسٹنٹ گلکند بنائیں گے تو اس کے لئے ہم نے جو پتیاں اس طرح سے کر لیں ہیں ان میں ہم چینی اٹ کریں گے اور یہاں پر ہمیں چینی کس طرح سے اٹ کرنا ہے یہ بھی بتا دیں گے تو یہاں پر ہم نے ایک باؤل لی تھی اس سے جو گلاب کی پنکھوڑیاں ہیں وہ دو باؤل تھی تو ایک باؤل سے تھوڑا کم ہم چینی اٹ کریں گے مکس کر سکتے ہیں اس سے بھی یہ اچھے سے مکس ہو جاتی ہیں اور چینی کے ساتھ یہ مکس ہونے لگیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا رس بھی نکلنے لگا ہے کیونکہ ہم نے جو پھول لیے تھے وہ فریس لیے تھے اور دیسی والے لیے ہیں ان کی خسپو بھی بڑیا آتی ہے اور گلکند بننے کے بعد ٹیسٹ بھی بہت بڑیا آتا ہے تو اسے گھر میں ہی آپ بنا سکتے ہیں گرمیوں کے ٹائم اسے کھائیں گے تو آپ کے لیے بہت سے اس کے فائدے ہوں گے اور ایک آپ نے دیکھا ہوگا نا ماؤت فریسنر کے لیے بھی اس کا یوچ کرتے ہیں تو اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کے بعد ہم اسے گرم کر لیں گے تو دو طرح سے بنائیں گے تو پہلے ہم اسے گرم کریں گے اور دو سے پانچ منٹ میڈیم گیس پر چلاتے رہیں گے جب تک کہ یہ اچھے سے مکس نہ ہو جائے اور ہلکا سا یہ ڈرائے لگ رہا ہے تو ہم تھوڑے سے پانی کے چھیٹے دے دیں گے کہ زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا ہے بیسے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہاں پر چینی میلٹ نہیں ہو رہی اس لیے ہم تھوڑے سے پانی کے چھیٹے لگا دیں گے ایک چمچ سے بھی کم بہت ہی کم اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے اور اسے میڈیم گیس پر چلاتے رہیں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور چینی بھی میلٹ ہونے لگی ہے تو ہم ایک سے دو منٹ اور پکائیں گے اور یہاں پر ہمارا گلکند بن کے ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی بڑیا کلر آیا ہے اور پوری کچن میں بہت ہی بڑیا خسبو آ رہی ہے تو اب ہم اسے تھنڈا ہونے دیں گے اور اس میں ہم لاسٹ میں کچھ اور بھی انگریڈنٹس ایڈ کریں گے تو ایک چمچ ہم سوپ ایڈ کر دیں گے جب اسے آپ کھائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی لگے گا اور لاسٹ میں یہ تھنڈا ہونے کے بعد اس میں ہم ایک چمچ ہنی ایڈ کر دیں گے جس سے کہ جو چینی ہے وہ کرسٹلائز نہیں ہوگی بہت ہی بڑیا ہمارا گلکند بن کے تیار ہوا ہے تو ایک تو یہ آپ جھپٹ سے بنا سکتے ہیں اور ایک اور طریقہ بتاتے ہیں اس سے کیا ہوگا اس کی خسبو اور بھی زیادہ بنی رہے گی اور لمبے سمیت آپ اسے بنا سکتے ہیں تو جو ہم نے کرسٹ کر کے رکھا تھا نا اس میں ایک چمچ سوپ اور ہنی ابھی ایڈ کریں گے ہمیں گرم میں ہنی ایڈ نہیں کرنا ہے یہاں پر ہم نے جو ہنی لی ہے وہ انڈین ہنی لی ہے جو بہت ہی بڑیا ہے آپ بھی اسے لے سکتے ہیں مارکٹ سے آسانی سے مل جاتی ہے اس کے بعد اسے تھنڈا ہونے دیں گے اور اس میں بھی ایک چمچ ہنی ایڈ کر دیں گے اس سے مٹھاس بھی بڑیا آتی ہے اور بہت ہی بڑیا ہمارا گلکند بن کے تیار ہوتا ہے تو اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور ایک کانچ کے سوکھے جار میں اسے اچھے سے بھر کر رکھ لیں گے تو بہت ٹائم تک یہ خراب نہیں ہوتا اور اس کی آپ بہت سی ریسپی بھی بنا سکتے ہیں اور جو مکس تھا وہ بھی ہم ایک کانچ کے سوکھے جار میں بھر دیں گے اور اسے بھی دھوپ میں ہم رکھ دیں گے تو دھوپ میں ہم اسے تھوڑے سمائے کے لیے رکھیں گے دو تین دن کے لیے جس سے کیجئے جو ہمارا گلکند ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گا اس سے آپ کھیر بنا سکتے ہیں اور ملک سیک بنا سکتے ہیں بہت ہی الگ الگ طرح سے اس کی ریسپی بھی ہم نے ہمارے چینل پر سیئر کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا دونوں ہی طرح کا گلکند بن کے تیار ہے ویڈیو پسند آتا ہے ویڈیو کو لائک سیئر جرور کریں اور یادی آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں تھینکس فور ووچنگ